تمام دوستوں بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم شیطان کے سات مینار یا سیون پلرز آف ڈیول دنیا کی مختلف مذاہب اور بعض صوفیاء اسلام کے مطابق یہاں دنیا میں پھیلے ہوئے شیطان کے وہ مراکز ہیں کہ جہاں سے بدی کی طاقتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہودی مسیحی اور بعض مسلمان شیطان کے ان سات میناروں سے متعلق الہدہ الہدہ نظریات رکھتے ہیں جبکہ دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جو شیطان کے ان سات ستونوں کو اپنی مقدس زیارتگاہ خیال کرتا ہے اور باقاعدہ ان کا حج بھی کرتا ہے دوستو آخر شیطان کے یہ سات مینار کیسے وجود میں آئے اور اس وقت یہ دنیا میں کہاں موجود ہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر اور اس کی نازی افواج کو ان مقامات کی تلاش کیوں تھی یہ تمام پرسرار باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں دوستو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور مسیحیوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے یعنی بک آف اینوخ میں چند ایسے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نافرمانی کے مرتقب ہوئی فالن انجلز یا آسمان سے گری ان فرشتوں کو ان کی نافرمانی یا بغاوت کی پاداش میں زمین کے مختلف حصوں میں قید کر دیا گیا اہل کتاب میں یہ نظریہ عام ہیں کہ آسمان سے گرنے والے یہ فرشتی زمین پر جس جس مقام پر گری وہ مقام شیطان اپنی مراکس کے طور پر استعمال کرتا ہے یہود و نصارہ کے مطابق یہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے کل سات مقامات ہیں جنہیں سیون ٹاورز آف ڈیول یا شیطان کی سات مینار کہا جاتا ہے لوگوں کو بہکانے اور انہیں نقصان پہنچانے کی تمام تر منصوبہ بندی انہیں سات مراکز میں انجام دی جاتی ہے دوستو فرانس سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان محقق اور تاریخ دان عبدالواحد یایا نے اپنی تمام زندگی شیطان کے ان سات مراکز کی گھوچ اور دریافت میں صرف کر دی عبدالواحد یایا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وستہ سے تعلق رکھنے والے مختلف صوفیہ کی صحبت میں بسر کیا فرانس کے اس تاریخ دان نے دنیا کو شیطان کے سات ستونوں کے بارے میں کچھ یوں آگاہی دی کہ ان میں پہلا مقام افریقہ کی ملک نائجر میں ہیں جو کبھی ایک بہت ترقی آفتہ اور ذرخی زمین ہوا کرتی تھی لیکن زمین کی سختیوں اور بدلتے ہوئے موسموں نے اسے خوشک اور ویران بنا دیا عبدالواحد یایا کے مطابق شیطان کا دوسرا ستون بھی افریقہ ہی کی ایک ملک سوڈان میں موجود ہے جو کبھی دنیا کی طاقتور ترین جادو گروں کی سرزمین کہلاتی تھی شیطان کا تیسرا مرکز سیریا یعنی ملک شام میں موجود ہے جو کبھی انتہائی دیو کامت لوگوں کا مسکن ہوا کرتا تھا شیطان کے چوتھے مرکز سے متعلق عبدالواحد یایا لکھتا ہے کہ یہ ترکستان میں موجود ہے جبکہ پانچویں اور چھٹے مقام کو وہ سائیبیریا کے ویران اور منجمت پہاڑوں میں قرار دیتا ہے شیطان کے ساتویں مرکز کے بارے میں عبدالواحد یایا کا کہنا ہے کہ یہ شیطان کے ساتوں میناروں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اس کا مرکزی مقام ہیں جو قدیم تہذیبوں کی سرزمین یعنی ملک احراق میں موجود ہے تاریخ دانوں کے مطابق عبدالواحد یایا وہ واحد شخص نہ تھا کہ جو شیطان کے ان سات میناروں کی تلاش میں سرکردہ ہو بلکہ نازی یعنی ہٹلر کی ماتہت افواج بھی اپنی تباہی سے قبل ان مقاماتِ بد کی تلاش میں مصروف تھیں ماہرین کا ماننا ہے کہ آج بھی بہت سی طاقتور تنظیمیں ان مقامات کو تلاش کر رہی ہیں کہ جو شیطان اور اس کی بری طاقتوں کا منبع ہیں دوستو شیطان کے ان سات میناروں کا تصور صرف اہلے کتاب میں ہی موجود نہیں بلکہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی موجود ہے جو نہ صرف شیطان کے ان سات میناروں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے بلکہ وہ انہیں اپنی مقدس زیارتگاہیں بھی خیال کرتا ہے میں بات کر رہا ہوں عراق کے شمالی حصے میں آباد یزیدیوں کی دوستو یزیدی وہ قوم ہیں جو پچھلے ہزاروں برس سے شیطان کی عبادت کرتی چلی آ رہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ شیطان کو شیطان نہیں بلکہ ملک تاؤس یعنی مور فرشتے کے نام سے پکارتے ہیں یزیدیوں کے نزدیک شیطان، ابلیس یا ڈیول کا نام لینا سخت ممنوع اور حرام ہے کیونکہ یہ اسے اپنا خالق تصور کرتے ہیں اور اس کی شبیح ایک مور یا پھر ایک سانپ کی صورت میں پیش کرتے ہیں یزیدیوں کے مطابق مور خوبصورتی جبکہ سانپ اکلمندی کی علامت ہے یزیدی مذہب کی مقدس کتاب الجلوہ وہ کتاب ہے جسے شیطان نے بذاتی خود تحریر کروایا ہے دوستو حیرت انگیز طور پر یہ کتاب صرف یزیدیوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں شیطان کی عبادت کرنے والے مختلف گروہوں کے لیے بھی انتہائی تقدیسیت کی حامل ہے یزیدی مذہب دنیا کی خفیہ ترین مذاہب میں سے ایک ہے یہ لوگ نہ تو بیرونے برادری شادیاں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی فرد کو اپنے اتنے قریب آنے دیتے ہیں کہ وہ ان کے عقائد کو جان سکی یزیدی مذہب کے ماننے والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ملک تاؤس یعنی شیطان اپنا نظام حکومت دنیا میں موجود سات مختلف مقامات سے چلاتا ہے یزیدیوں نے کوہ لالش اور اسی ملحقہ علاقوں میں علامتی طور پر یہ ساتھ مینار قائم بھی کر رکھی ہیں جو ان کے مطابق انتہائی مقدس حیثیت کی حامل ہیں جبکہ یہاں کی زیارت ہر یزیدی پر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور فرض کی گئی ہے یزیدی پچھلے سیکڑوں برس سے اعراق کے جس حصے میں مقیم ہیں یہاں کی عوام الناس کی جانب سے اسی سخت پرسرار اور حیبت زدہ خیال کیا جاتا ہے نہ صرف مقامی لوگ بلکہ امریکن سولجرز کی جانب سے بھی ایسی کئی داستانی کتابوں کا حصہ ہیں کہ جن میں یہاں عجیب الخلقت مخلوقات کو دیکھے جانے اور ان سے ٹکراؤ کے واقعات ملتے ہیں دوستو کرونے وسطہ سے لے کر دور حاضر تک ایسے بہت سے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے یزیدیوں کی نسل کشی یا انہیں یہاں سے جلا وطن کرنے کی کوششیں کی تاہم یزیدی ہر قتل عام سے گزرنے کے باوجود آج بھی اسی مقام پر آباد ہیں یزیدیوں کا ماننا ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں یہ جگہ ملک تاؤس کی ملکیت ہے اور زمین پر اس کا پسندیدہ مقام ہے لہٰذا وہ یہاں سے حجرت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جبکہ عبدالواحد یاہیہ کے مطابق یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان کا ساتوہ اور سب سے مضبوط ستون موجود ہے دوستو شیطان کے انساء ستونوں یا میناروں کا قصہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے ہماری ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اہل کتاب کے نظریات اور بعض مسلمان مورخین کی تحقیقات پر مشتمل ہیں شیطان کے انساء ستونوں کے قصے میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر فسانہ یہ بات اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتی ہے موسیقی موسیقی